اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکت سلون علی النبی آئیوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما اللہم محمد و اللہم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول علی محمد و آول محمد اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد اللہم لعن سنمِ قریش وجبتِيها وطاغوتِيها وفقِيها وابنتَيها اللَّزَيْنِ خَالَفَ أَمْرَكَ وَعَنْكَرَ وَحِيَكَ وَجَحَدَاءِ نَعَمَكَ وَحَسَيَا رَسُولَكَ وَقَلَّبَ دِينَكَ وَحَرَّفَ كِتَابَكَ وَعَبَّ عَدَاءَكَ وَجَحَدَ عَلَاءَكَ وَعَدْتَلَ عَحْكَامَكَ وَعَبْتَلَ فَرَائِزَكَ وَالْحَدَ فِي آیَاتِكَ وَعَدَ يَا أَوْلِيَاءَكَ وَوَالِيَ عَدَاءَكَ وَخَرَّبَ بِلَادَكَ وَعَفْصَدَ عِبَادَكَ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا وَأَطْبَعُهُمَا وَأَوْلِيَاءَهُمَا وَأَشْيَاءَهُمَا وَمُحِبِّهِمَا فَقَدْ أَخْرَبَ بَيْتَ النَّبُوَّةِ وَرَدَ مَا بَابَهُ وَنَقَزَ سَقْفَهُ وَأَلْحَقَ سَمَاءَهُ بِأَرْضَهِ وَعَلِيَهُ بِسَافِلِهِ وَظَاهِرَهُ بِبَعْتِنِهِ وَاسْتَاصَلَ أَهْلَهُ وَأَبَادَ أَنصَارَهُ وَقَتَلَ أَطْفَالَهُ وَأَخْلَيَ مِنْبَرَهُ مِنْ وَسِ امامتَهُ وَأَشْرَكَ بِرَبِّهِمَا فَعَزِّمْ زَنبَهُمَا وَخَلِّدْهُمَا فِي سَقْرَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرَوْا لَا تُبْقِي وَلَا تَظَرَ اللَّهُمَّ الْحَنْهُمْ بِعَدَدِ كُلِّ مُنْكَرٍ اَطَوْهُ وَحَقٍ اَخْفَوْهُ وَمِنْبَرٍ عَلَوْهُ وَمُؤْمِنٍ اَرْجَوْهُ وَمُنَافِ وَا امامٍ قَحَرُوْهُ وَفَرْضٍ غَيَّرُوْهُ وَآسَرٍ انْکَرُوْهُ وَشَرٍ آثَرُوْهُ وَدَمٍ عَرَقُوْهُ وَخَيْرٍ بدَّلُوْهُ وَكُفْرٍ نَصَبُوْهُ وَكِذْبٍ دَلَّسُوْهُ وَعِرْسٍ غَصَبُوْهُ وَفَيْءٍ تَطَعُوْهُ وَسُحْطٍ اَكَلُوْهُ وَخُمْسِ تَحَلُّوْهُ وَبَاطِلٍ أَسَّ وَجَوْرٍ بَسَتُوهُ وَنِفَاقٍ أَسَرُّوهُ وَغَدْرٍ أَزْمَرُوهُ وَظُلْمٍ نَشَرُوهُ وَوَعْدٍ أَخْلَفُوهُ وَأَمَانَتٍ خَانُوهُ وَأَحْدٍ نَقَزُوهُ وَحَلَالٍ حَرَّمُوهُ وَحَرَامٍ أَحَلُّوهُ وَبَطْنٍ فَتَقُوهُ وَجَنِينٍ أَسْقَتُوهُ وَظِلَعٍ دَقُوهُ وَسَكِّ مَزَّقُ وَشَمْلٍ بَدَّدُوهُ وَعَزِيزٍ أَزَلُّوهُ وَظَلِيلٍ أَعَزُّوهُ وَحَقٍ مَنَعُوهُ وَكِذْبٍ دَلَّسُوهُ وَحُکْمٍ قَلَّبُوهُ وَإِمَامٍ خَالَفُوهُ اللَّهُمَّ لَعَنْهُمَا بِعَدَدِ كُلِّ آیَتٍ حَرَّفُوهُ وَفَرِيزَةٍ تَرَكُوهُ وَسُنَّتٍ غَيَّرُوهُ وَأَحْكَامٍ عَتَّلُوهُ وَ وَسِيَّةٍ بَدَّلُوهُ وَأُمُورٍ زَيَّعُوهُ وَبَعْتٍ نَكَثُوهُ وَشَهَادَاتٍ كَتَمُوهُ وَدَوَاءٍ عَبْتَلُوهُ وَبَيَّنَتٍ أَنْكَرُوهُ وَحِيلَةٍ عَحْدَسُوهُ وَخِيَانَتٍ عَورَدُوهُ وَأَقَبَتٍ اِرْتَقُوهُ وَدِبَابٍ دَحْرَجُوهُ وَأَزْيَافٍ لَزْمُوهُ اللہم لعنهما فی مکنون السر وظاہر العلانیت لعنن کثیراً عبداً دائماً دائباً سرمدن لن قطاع لعمده ولا نفاد لعدده لعنن یعودو اولوهُ وَلَا يَنْقَتِو آخرهُ لَهُ وَلَعْوَانِهِمْ وَانْصَارِهِمْ وَمُحِبِّيهِمْ وَمُوَالِيهِمْ وَالْمُسْلِمِينَ لَهُمْ وَالْمَائِلِينَ إِلَيْهِمْ وَالْنَاحِقِينَ بِا احتجاجِهِ وَالْنَاحِزِينَ بِا اجْنِعَتِهِمْ وَالْمُقْتَدِينَ بِا کَلَامِهِمْ وَالْمُسَدِّقِينَ بِا احکامِهِمْ اللہمَّ عَزِّبْهُمْ عَزَابًا يَسْتَغْيْسَو مِنْهُ اَهْلُ النَّارِ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللہمَّ عَزِّبْهُمْ عَزَابًا يَسْتَغْيْسَو مِنْهُ اَهْلُ النَّارِ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللہمَّ لَعَنْهُمْ جَمِيعًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَوْلِ مُحَمَّدٍ فَاغْنِنِ بِحْلَالِكَ اللہمَّ لَعَنْهُمْ جَمِيعًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَوْلِ مُحَمَّدٍ فَاغْنِنِ بِحْلَالِكَ اللہمَّ لَعَنْهُمْ جَمِيعًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَوْلِ مُحَمَّدٍ فَاغْنِنِ بِحْلَالِكَ اَسَأْتُو وَظَلَمْتُو نَفْسِ وَعَتَرَفْتُو بِذُنُوبِ وَهَا اَنَازَابَيْنَا اللہم صلی علی محمد وآول محمد دعائے سنمیہِ قریش سے باقیدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے میں آواز دے رہا ہوں شوہب صلی اللہ مہوں کو کیوائیں اور اپنا کلام پیش کریں کچھ ایسے شیر سارے بد میں ہم سنا آئیں گے یہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو تل ملائیں گے کچھ ایسے شیر سارے بد میں ہم سنا آئیں گے یہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو تل ملائیں گے ہمیں بلانے سے پہلے ذرائع سوچ لیے ہم آئے ہیں تو تبرہ یہاں سنا آئیں گے اے مفتیوں ہمیں روکوں نہ حق بیانی سے اے مفتیوں ہمیں روکوں نہ حق بیانی سے تمہارے ساتھ جہنم میں ہم نہ جائیں گے تمہارے ساتھ جہنم میں ہم نہ جائیں گے انتر و انتر کیا نادیلی کا برد کرو یہ غمم ڈرور کیا نادیلی کے سامنے کوئی انتر و انتر کیا شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہ جبریل تمہارے شہ پر ویپر کیا جس نے اپنے بچپن میں اچھدر کو چیرا ہو اس کو بھری جوان بڑی جوانی میں یہ خیبر ویپر کیا اس کے مقابل دونوں جہاں آئے تو ہاریں گے اس کے مقابل دونوں جہاں آئے تو ہاریں گے یہ ہارس وارس مرحب ورحب انتر و انتر کیا لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے اذن ملے عباس کو تو پھر لشکر و اشکر کیا عشق علی کی راہ میں تو جبریل بھی خاصل ہیں عشق علی کی راہ میں تو جبریل بھی خاصل ہیں عشق علی کی راہ میں پھر یہ نئی جر ویجر کیا عشق علی کی راہ میں پھر یہ نئی جر ویجر کیا سلوات عباس فاطمہ کی دعاؤں کا نام ہے عباس ہی علی کی اداعوں کا نام ہے پیدا ہوا جری زینب نے یہ کہا عباس بی بیوں کی رداؤں کا نام ہے سلوات لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ لا فتا کے خدا کا پتا فاطمہ لا فتا کے خدا کا پتا فاطمہ اور انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضہ اور مرتضہ کی ہیں مشکل کشا فاطمہ اور مرتضہ کی ہیں مشکل کشا فاطمہ اور اب میں آواز دے رہا ہوں کمر صلی اللہ علیہ وسلم سے کے آئے ہیں اپنے کلام پیش کریں ہر دعا میں مولا کا آواز تھا ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا آواز تھا ضروری ہے نام لے کے حیدر کا مانگنا ضروری ہے جو جلانے آئے تھے سیدہ کا دروازہ ان کا خاغذی پھوٹلا پھوکنا ضروری ہے سلوات ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالہ نہیں کرتے اللہ سے روزوں کا سلام مانگ کے دیکھ وہ لوگ جو آشور کو فاقہ نہیں کرتے سلوات جنت ملے جائیں گے نصیت حسین کی جنت ملے جائیں گے نصیت حسین کی اس واسطے یا دل میں محبت حسین کی اس واسطے یا دل میں محبت حسین کی اللہ یہ قدر قیمت حسین کی ہر درد کو رہی ہے ظہورت حسین کی سلوات چار مصرے بالکل تازہ ترین ہیں ملہدہ فرمائیں گے کہ عدب سے آئیے مجلس میں مومنین کرام عدب سے آئیے مجلس میں مومنین کرام نبی کے ساتھ یہاں پر علی بھی آتے ہیں نبی کے ساتھ یہاں پر علی بھی آتے ہیں دو مصرے کے نصب بھی پاک ہے جن کا حسب بھی اچھا ہے نصب بھی پاک ہے جن کا حسب بھی اچھا ہے عزائے فاطمہ زہرہ وحی مناتے ہیں نصب بھی پاک ہے جن کا حسب بھی اچھا ہے نصب بھی پاک ہے جن کا حسب بھی اچھا ہے عزائے فاطمہ زہرہ وحی مناتے ہیں یہ بھی چار مصرے مرادہ فرما لیں کہ رات دن کہ رات دن بس یہی خاص عبادت کیجئے رات دن بس یہی خاص عبادت کیجئے دشمن آل محمد سے براد کیجئے رات دن بس یہی خاص عبادت کیجئے دشمن آل محمد سے براد کیجئے آپ شیعہ ہیں یہ ثابت تبھی ہوگا دانش دشمن فاطمہ زہرہ پابی لانت کیجئے آپ شیعہ ہیں یہ ثابت تبھی ہوگا دانش آپ شیعہ ہیں یہ ثابت تبھی ہوگا دانش دشمن فاطمہ زہرہ پابی لانت کیجئے دشمن فاطمہ زہرہ پابی لانت کیجئے ایک سلوات بید دیں آپ حضرات آخر میں چند شعر اور حاضر کر رہا ملہدہ فرما لیں سرکار باب الحوائج کے حوالے سے ہے چند شعر ملہدہ فرما لیں کہ کیا خوف اگر رن میں ستمگار بہت ہیں ملہدہ فرمائیں گے کہ کیا خوف اگر رن میں ستمگار بہت ہیں غازی کی نگاہیں بھی اثردار بہت ہیں یہ بھی مطلب ملہدہ فرمائیں کہ آسو ہے میرا ایک خریدار بہت ہیں فرمائے کہ آسو ہے میرا ایک خریدار بہت ہیں آنکھوں میں میرے یوسفی بازار بہت ہیں آنکھوں میں میرے یوسفی بازار بہت ہیں شیر ملہدہ ہو کہ وائز تو بتا کیسے جہنم سے بچے گا وائز تو بتا کیسے جہنم سے بچے گا محشر میں ہمارے تو مددگار بہت ہیں محشر میں ہمارے تو مددگار بہت ہیں آج آئیے امداد کو اے وارثِ عباس آج آئیے امداد کو اے وارثِ عباس ظالم کے زمانے میں طرفدار بہت ہیں آج آئیے امداد کو اے وارثِ عباس ظالم کے زمانے میں طرفدار بہت ہیں اور یہ شیر میں سمجھتا ہوں کہ تمامی حضرات کی نظر ہوگا اور حقیقت ہم اپنی شیروں کا ملہدہ فرمائے کہ آج آئیے امداد کو اے وارثِ عباس ظالم کے زمانے میں طرفدار بہت ہیں شیر ملہدہ فرمائے کہ چھوکر تری درگاہ کی زنجیر کو بیمار چھوکر تری درگاہ کی زنجیر کو بیمار پھر کوئی نہیں کہتا ہے بیمار بہت ہیں چھوکر تری درگاہ کی زنجیر کو بیمار پھر کوئی نہیں کہتا ہے بیمار بہت ہیں چھوکر تری درگاہ کی زنجیر کو بیمار پھر کوئی نہیں کہتا ہے بیمار بہت ہیں جز باب حوائت کسی در پر نہیں جاتے جز باب حوائت کسی در پر نہیں جاتے یہ چاہنے والے ترے خدار بہت ہیں جز باب حوائت کسی در پر نہیں جاتے یہ چاہنے والے ترے خدار بہت ہیں تین شعر اور ہیں ملادہ فرمالے کہ جز بابِ ہوائیت کسی در پر نہیں جاتے یہ چاہنے والے تیرے خوددار بہت ہیں عباس کے جیسا نہ ہوا کوئی جہاں میں عباس کے جیسا نہ ہوا کوئی جہاں میں تاریخ میں کہنے کو علمدار بہت ہیں عباس کے جیسا نہ ہوا کوئی جہاں میں تاریخ میں کہنے کو علمدار بہت ہیں یہ شعر ملادہ فرمائیں گے کہ تاریخ میں کہنے کو علمدار بہت ہیں عباس علمدار وفاؤں کا خدا ہے ملادہ فرمائے کہ عباس علمدار وفاؤں کا خدا ہے ابباسِ علمدار وفاؤں کا خدا ہے جو اس کے ہے بندے وہ وفادار بہت ہیں ابباسِ علمدار وفاؤں کا خدا ہے ابباسِ علمدار وفاؤں کا خدا ہے جو اس کے ہے بندے وہ وفادار بہت ہیں جو اس کے ہے بندے وہ وفادار بہت ہیں تمامی ظاہرین کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ صدام صفت لوگوں میں ہمت ہے تو روکیں صدام صفت لوگوں میں ہمت ہے تو روکیں اب روزہ شبیر کے زوار بہت ہیں صدام صفت لوگوں میں ہمت ہے تو روکیں صدام صفت لوگوں میں ہمت ہے تو روکیں صدام صفت لوگوں محمد ہے تو روکیں اب روزہ شبیر کے زوار بہت ہیں غازی کے سنا خان سے بڑا کون ہے دانش کہنے کو تو اس دہر میں فنکار بہت ہیں ایک گروہ دور بھیج دیں اسمت کا چاند مہر پیمبر ہیں فاطمہ اسمت کا چاند مہر پیمبر ہیں فاطمہ تنزیل انمہ کا مقدر ہیں فاطمہ تنزیل انمہ کا مقدر ہیں فاطمہ اور شیر دیکھیں کہ رشتے تمام آ کے مکمل ہوئے جہاں رشتے تمام آ کے مکمل ہوئے جہاں انوار پنجتن کا وہ مہور ہیں فاطمہ انوار پنجتن کا وہ مہور ہے فاطمہ شببرو شبیر سے روشن ہے شانے فاطمہ شببرو شبیر سے روشن ہے شانے فاطمہ ایک روح فاطمہ ہے ایک جانے فاطمہ ایک روح فاطمہ ہے ایک جانے فاطمہ کہہ دیا تو خلد سے کپڑے بھی آئے روز عید کہہ دیا تو خلد سے کپڑے بھی آئے روز عید کہہ دیا تو خلد سے کپڑے بھی آئے روز عید کہہ دیا تو خلد سے کپڑے بھی آئے روز عید دیکھیں کتنی پور تاثیر ہے دیکھیں زبان فاطمہ اور شیئر دیکھیں کہ جگ مگاتا ہی رہا نورِ تمامِ فاطمہ جگ مگاتا ہی رہا نورِ تمامِ فاطمہ سورہِ کوسر کے پس منظر میں نامِ فاطمہ سورہِ کوسر کے پس منظر میں نامِ فاطمہ اب مصطف بطور خواہ سے اسمات ہمائے کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کی منزلیں پہچان لو مصطفیٰ و مرتضیٰ کی منزلیں پہچان لو ایک رسولِ فاطمہ ہے ایک امامِ فاطمہ ایک رسولِ فاطمہ ہے اللہ علیہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کی منزلیں پہچان لو مصطفیٰ و مرتضیٰ کی منزلیں پہچان لو ایک رسولِ فاطمہ ہے ایک امامِ فاطمہ اور یہ آخری بند بھی اسمات فرمالے کی یوں ہی تازیمن نہیں اٹھتا کبھی حق کا رسول یوں ہی تازیمن نہیں اٹھتا کبھی حق کا رسول مصطفیٰ سے پوچھئے کیا ہے مقامِ فاطمہ مصطفیٰ سے پوچھئے کیا ہے مقامِ فاطمہ اللہ اللہ پیش داور سیدہ کا یہ وقار اللہ اللہ پیش داور سیدہ کا یہ وقار عرش سے آئیں ملک لے کر سلامِ فاطمہ عرش سے آئیں ملک لے کر سلامِ فاطمہ تمام حاضرین سے گزاریشیں تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں جس سے بعد میں آنے والوں کو دارے سلوہ بہت ہی گمبیر شیر ہے زاکرین کے لیے ایک انوان ہے تم بھی پردے میں تھیں تم بھی پردے میں تھیں کچھ تو واضح کرو اور میراج میں کیا ہوا فاطمہ اور میراج میں کیا ہوا فاطمہ تم بھی پردے میں تھیں کچھ تو واضح کرو اور میراج میں کیا ہوا فاطمہ اور جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں کس سے ہو کر گئی ہیں خفا فاطمہ کس سے ہو کر گئی ہیں خفا فاطمہ میں گزارش کر گزارش کر رہا ہوں جناب خوشنود مصطفی صاحب سے کی ممبر پر تشریف لائیں اور اپنا منظوم نظرانہ پیش کریں نعرہ سلوات برائے تعزیر زہور امام زبانہ السلام نعرہ سلوات کہ بات یہ صرف عقیدے کی نئی خون کی ہے بات یہ صرف عقیدے کی نئی خون کی ہے اوہ دل کی خواہش ہے کہ حق بات کا چرچہ ہو جائے اوہ تا بھی میں آتی لے زہرہ پک کروں گا لانات اور مجھ سے ناراض اگر سارا زمانہ مجھ سے ناراض اگر سارا زمانہ ہو جائے ایک سروات بھیج دیں آپ پساست دو مطلے چین شیط پھیک کرو کہ شبیر کا ایسا کوئی زووار نہیں ہے شبیر کا ایسا کوئی زووار نہیں ہے شبیر کا ایسا کوئی زووار نہیں ہے ارے عباس میرا جس کا مددگار نہیں ہے عباس میرا جس کا مددگار نہیں ہے کہ گزرے ہیں جو دن مجلس و محفل میں ہمارے گزرے ہیں جو دن مجلس و محفل میں ہمارے گزرے ہیں جو دن مجلس و محفل میں ہمارے ارے ایک لمحہ بھی ان میں کوئی بیکار نہیں گزرے ہیں جو دن مجلس و محفل میں ہمارے ایک لمحہ بھی ان میں کوئی بیکار نہیں ہے ارے عباس کے رہے وار کی رفتار کے آگے عباس کے رہے وار کی رفتار کے آگے ارے طوفان کی رفتار بھی رفتار نہیں ارے اس طرح کیا گھاٹ پا عباس نے حملہ اس طرح کیا گھاٹ پا عباس نے حملہ اس طرح کیا گھاٹ پا عباس نے حملہ ارے دریا پا کوئی آنے کو تیار نہیں یا علیہ اللہ محمد وآلہ محمد اس طرح یا علیہ اس طرح کیا گھاٹ پا عباس نے حملہ اور دریا پا کوئی آنے کو تیار نہیں ہے اسی میں چار میں سے آخری ایک مطلب ہے کہ زہرہ تیرے خاتل سے جو بیزار نہیں ہے زہرہ تیرے خاتل سے جو بیزار نہیں ہے زہرہ تیرے خاتل سے جو بیزار نہیں ہے ارے اوش شخص کی ماں صاحب کردار نہیں زہرہ 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 بار والانا یا علیہ جو بیزار اللہ سلام بار والانا بس آخر بار والانا ہمارا بار والانا اعوذ باللہ السمین علیہ عظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سیدنا والنبینا والشفینا والطبیب قلوبنا والمولانا مقتدانا ابل قاسم محمد اللہ رب العالمین رب العالمین واللہ تیبین التاہرین المعصومین والعقنة اللہ على غدائه مجمعین من يومنا ویلہ یوم الدین اما بقد وفقد قال اللہ سبحانه تبارکا وتقالا فی القرآن المجید والفرقان الہمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا قدبو احوام ایک سلوات پہتے بہتے سلوات اگرامی وطفیل جہردہ معصومین علیہ السلام خصوصا بتاہید معصوم عالم حضرت بطول جناب فاطمہ زہرہ سلام مجالی مجالس مجالس جن کا سلسلہ کل سے شروع ہوا ہے آپ کے سامنے سورہ انام کی ایک آئے کریمہ کے ایک درمیانی فقرے کو تلاوت کیا جس میں خدا اندعالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا اور تخاطب پیغمبر اسلام سے تھا اور پیغام تمام اممت مسلمہ کو دیا گیا کہ حقیقت دین کو ہر شخص جو کلمہ پڑھتا ہے نجات کی خواہش کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ روز محشر جنت کا حقدار بنے وہ حقیقت دین کو سمجھے کہ دین کہتے کسے ہیں اور گمراہی کا سبب کیا ہوتا ہے تو میں نے کلرز کیا تھا کہ گمراہی کا سبب عام طور پر لوگ جہالت کو سبب گمراہی سمجھتے ہیں نا واقفیت کو سبب گمراہی سمجھتے ہیں لا علمی کو سبب گمراہی سمجھتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے لا علمی اور جہالت بھی گمراہی کا سبب بنتی ہے مگر صرف لا علمی کی بنیاد پر اور نا واقفیت کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد ہی پر آدمی گمراہی نہیں ہوتا بلکہ گمراہی کا ایک سبب جو عسائد کے ذریعے بیان کیا گیا وہ خواہشات نفسانی کی پیروی ہے کہ جب آدمی علم رکھنے کے باوجود اور واقف ہونے کے باوجود بھی اللہ کے احکام کو مد نظر نہیں رکھتا احکام قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا احکام معصومین کے اوپر عمل نہیں کرتا اور اپنی خواہش نفس کو ترجی دیتا ہے تو علم ہونے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب گمراہی کا سبب نواقفیت یا لا علمی نہیں ہے میں نے آپ کی خدمت پر ارز کیا تھا کہ جو قوم یہود آپ قرآن پڑھیں تو جہاں قرآن میں قوم یہود کی مضمت ہے وہیں پر علماء یہود کی بھی مضمت ہے تو قوم یہود کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے لیکن یہودی علماء صاحبان علم تھے ان کو علم تھا اور فقط اپنے زمانے کے احکام کا علم نہیں تھا پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے دیکھیں مدینے کے رہنے والے نہیں تھے وہ جو مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے تو اس بنیاد پہ آباد ہوئے تھے کہ انہیں تورات سے اس بات کا علم ہوا تھا کہ ایک آخری نبی مدینے میں آئیں گے پیغمبر اسلام کی بشارت تورات میں بھی موجود ہے انجیل میں بھی موجود ہے زبور آخری نبی کی بشارت دی ہے جناب آدم سے لے جناب عیسی تک جتنی انبیاء گزرے ان سب نے بتایا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوگا اور وہ پرچم اسلام کو بلند کرے گا تو ہر نبی اپنی امت کو بھی آنے والے نبی کے بارے میں بتاتی تھی پیغمبر اسلام کے بارے میں ہر نبی اپنی امت سے گفتگو کرتا تھا ان کو آگاہ کرتا تھا اور ان کو بشارت دیتا تھا چنانچہ تورات میں یہودیوں نے وہ بشارتیں پڑھی تھی اور پیغمبر اسلام مدینے میں تشریف لائیں گے یہ بھی انہوں نے پڑھا تھا لہٰذا وہ جو مدینے میں آکے آباد ہوئے تو وہ پیغمبر اسلام کی بشارت کی وجہ سے آباد ہوئے ان کو تورات سے علم حاصل ہوا کہ نبی مدینے آئیں گے وہ واقف تھے کہ نبی مکہ مدینے میں آئیں گے پرچم اسلام لہرائیں گے تو وہ پیغمبر اسلام کی بشارت سن کے مدینے میں آکے آباد ہوئے اور ان کو ان کا اپنا ارادہ یہی تھا کہ جب پیغمبر اسلام آئیں گے تو ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے چنانچہ مدینے میں آکے آباد ہوئے پڑھے لکھے لوگ اس بات کی گوائی دیں گے کہ جب کفار سے ان کی جنگ ہوتی تھی تو وہ خود پیغمبر کے نام کا واسطہ دیتے تھے پیغمبر اسلام کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے وہ اللہ انہیں کفار و مشرقین کے اوپر فتح اور کامرانی عطا فرماتا تھا یہ سب ان کو ان تھا کہ پیغمبر اسلام کی صفتیں کیا ہیں پیغمبر اسلام کی شکل پیغمبر کا انکار کر دیا انہیں پیغمبر کی صفتوں کا علم تھا مگر پیغمبر کا انکار کیا انہیں نام کا علم تھا مگر پیغمبر کا انکار کیا انہیں پیغمبر کی فضیلتوں کا علم تھا مگر انکار کیا کس بنیاد پر انکار کیا لا علمی کی بنیاد پر انکار نہیں کیا اپنی ایک خواہش کی بنیاد پر انکار کیا اب ان کی خواہش کیا تھی تو جناب ابراہیم کے دو بیٹے ایک جناب اسحاق ایک جناب اسماعیل یہودی چونکہ اسحاق کی نسل میں ہیں اور پیغمبر اسلام اسماعیل کی نسل میں ہیں تو اب جب پیغمبر اسلام نے اعلان اسلام کیا تو صفتیں وہیں تھی جو تورات میں ذکر ہیں جن صفتوں کا تورات میں تذکرہ پیغمبر میں وہی سی پتے تھی وہی حلیہ تھا وہی چہرہ مبارک تھا وہی قد و قامت تھا وہی نام بھی تھا مگر صرف اس لیے کہ وہ اسحاق کی نسل سے نہیں تھے ان کی خواہش تھی کہ جو آنے والا نبی آئے وہ ہماری نسل میں ہو ایک سلوات بھیجے محمد و آلہ حمد اللہ حمد و آلہ حمد و آلہ حمد و آلہ حمد و آلہ تو دیکھو یہ بات سمجھنے کی ہے بہت بڑے مجمع کی مجلسوں میں یہ بات تفصیل سے نہیں بیان کیا سکتے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بچے اس بات کو سمجھیں کہ پیغمبر اسلام کا پوری طریقے سے ان کو علم تھا حلیہ کا علم تھا ان کی شگل و صورت کا علم تھا ان کی فضیلت کا علم تھا سب سب علم تھا جیسے کوئی آئے گا حضرت حجت علیہ السلام اس کا ملت مسلمہ میں سب کو علم ہے امام مہدی آئیں گے یہ سب کو علم ہے وہ امام حسین السلام کی نسل سے ہوں گے یہ سب کو علم ہے وہ اولاد رسول ہوں گے اس سے سب واقف ہے ان کا حلیہ کیا ہے وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے قد و قامت کیا ہے یہ بھی کتابوں میں درد ہے سب کچھ کتابوں میں موجود ہے لیکن جب وہ آئیں گے تو کچھ لوگ انکار کریں گے ان کا بھی انکار لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہوگا پیروی خواہش کی بنیاد پر ہوگا سب سے زیادہ گمراہ کن پیروی خواہشات ہوتی ہے کہ آدمی علم ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاتا ہے واقف ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاتا ہے اسی سب سے زیادہ خواہش نفسانی کی مخالفت کی گئی اور سب سے آدھا تربیت نفس کا حکم دیا گیا بھئی علم سے زیادہ میں ارز کرنا ہوں دنیا میں علم کا شہرہ ہے اور تعلیم کی باتیں علم کا مرتبہ اپنی جگہ ہیں لیکن علم سے پہلے خواہش نفسانی کو دبانا یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے سنیے کہ آج بات نکل آئی ہے تو اسی کو پر میں گفتو کو تمام کروں گا سب سے زیادہ تذکیہ نفس اور تربیت نفس کا حکم دیا گیا خود پیغمبر اسلام کو چار ذمہ داریاں دے کے دنیا میں بھیجا گیا جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے سورہ جمعہ میں اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبوس کیا ہے اب ان کے آنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی قرآن بیان فرما رہا ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی ان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کریں ویزکیہم کہ وہ نفسوں کا تذکیہ کریں ویغلمہم الكتابہ والحکمہ اب دیکھیں پیغمبر اسلام کی ذمہ داریاں سورہ جمعہ میں بیان ہو رہی ہیں کہ ہم نے امیوں میں ایک رسول کو مبوس کیا اور مبوس کرنے کا رسول بنانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کریں دوسرا مقصد کیا ہے کہ وہ نفسوں کی تربیت کریں نفسوں کو پاک کریں نفسوں کا تذکیہ فرمائیں یہ دوسری ذمہ داری ہے پھر تیسری ذمہ داری کیا ہے یعلمہم الكتابہ والحکمہ اور اس کے بعد وہ علم اور حکمت کی تعلیم دے بہت توجہ سنی ہے گا بھئی نفس کی تحارت کو پہلے رکھا گیا ہے تعلیم کو بعد میں رکھا گیا ہے وہ جو حرمائی ہے گا سب سے پہلے تحارت نفس ہے پڑے لکھے افراد بیٹھے میں پہلے نفس پاک ہو اس کے بعد نبی سے کہا جا رہا ہے پہلے تذکیہ نفس ہے پھر قرآن کی تعلیم ہے کیوں دیکھئے قرآن کی حکمت سمجھئے اور کلام الہی کی حکمت سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پہلے تحارتیں نفس کو رکھا گیا ہے بھئی نفسی سے تو خواہشات کا تعلق ہوتا ہے اچھی خواہش ہوئے بری خواہش ہو حرام خواہش ہو ہے حلال خواہش ہو ان ساری خواہشات کا جنم نفس سے ہوتا ہے یہ ساری خواہشیں نفس سے اُبھرتی ہیں تو تذکیہ نفس کے لیے خواہش کا تعلق نفس سے ہے اور تذکیہ نفس کو علم سے پہلے رکھا گیا اس لیے رکھا گیا کہ علم بعد میں حاصل کرو نفس کو پہلے پاک کرو اس لیے کہ اگر نفس میں تحارت نہیں ہوگی تو تعلیم کا اثر نہیں ہوگا اگر نفس میں تحارت نہیں ہوگی تو تعلیم کا اثر نہیں ہوگا آپ دلیل مانگئے تو دلیل یہ ہے کہ اگر آپ سو برس پیچھے جائیے تو آج سے سو برس پہلے اتنے سکول نہیں تھے جتنے آج ہیں اتنے کالیجز نہیں تھے جتنے آج ہیں سو برس پہلے اتنے مدارس نہیں تھے جتنے آج ہیں سو برس پہلے اتنی تعلیم گاہیں نہیں تھیں جتنی آج ہیں آج آپ دیکھیں تو ایڈوکیشن کا اور تعلیم کا میار بہت بڑھ گیا ہے آج سے سو برس پہلے ارے پچاس برس پہلے اگر آپ جائیے تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ہائی سکول کر لیتا تھا تو میٹرک اس کا تخلص بن جاتا تھا بی اے کر لینا تو غروج تھا بھئی حسن پوریہ کے افراد بھی بیٹھے ہیں بابو صاحب سلوات بھیجے محمد سلوات اور بھیجے محمد ہمائے استاد تھے بابو صاحب بھی مرہوم بڑی شفقت فرماتے تھے کیا شاعر دے خدای خسم وہ یاد آگئے ہیں تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے آئے ازغر حرملا کی جستجو کرتے ہوئے آئے ازغر حرملا کی جستجو کرتے ہوئے اور پلٹے شاہد دی کو سرخرو کرتے ہوئے میں ایک مسئلہ لکھنوں میں تھا کیا جواب دیا ہے کہ ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑھی شہن نماز وہ بتائے جس نے دیکھا وضو کرتے ہوئے اور پلٹے شہن نماز سنتے ہیں وہ ملے وہ ملے اس لیے وہ ملے ، اس لئے وہ ملے وہ ملے اللہ علیہ وسلم شوارہ اہلِ بیتھے ہوئے شوارہ اہلِ بیتھے ہوئے شوارہ اہلِ بیت کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ خطیبوں کوئی نہیں ملائے روی خطیبوں کی خطابت اپنی جگہ ہے شہزادی قبول کر لے ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے گے لیکن شاعروں کا مرتبہ بہت بلند ہے اور شاعروں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک سے خطبہ اس شہر لکنوں میں گزریں تاہیر علی صاحب مرہوم ہو ادھر صاحب قبلہ اور اس سے ہی پہلے آپ چلے آئیے خطیبوں کی بات میں کر رہا ہوں ابن حسن صاحب ننہروی ہو سبت حسن صاحب ننہروی ایک سے خطیب گزریں لیکن میں اگر آپ سے کسی سے بھی کہوں کہ بھئی خیبر کے سلسلے میں ذات دو نکتے سنائیے جو تاہیر صاحب نے پڑھے تھے آپ نہیں سنا پائیں گے غدیر کے لیے کوئی چار باتیں سنائیے جو اتھر صاحب پڑھتے تھے آپ نہیں بتا پائیں گے لیکن ابھی میں کہوں کہ میر انیس صاحب کے چار بند سنائیے خلاوات بھیجے محمد و آلے حمد بھائی جب مسئلہ آتش سامنے آیا تھا تو بہت جوابات دیئے گئے تحریر کے ذریعے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ مسئلہ آتش کے اوپر فلاہ عالم نے کیا لکھا فلاہ صاحب نے کیا لکھا تھا فلاہ صاحب نے کیا لکھا تھا فلاہ نے کیا جواب دیا تھا آپ نہیں بتا پائیں گے لیکن شاعروں کا کیا کہنا بابو صاحب بھی ہے کہ ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑھی شہن نماز وہ بتائے جس نے دیکھا وہ وضو کرتے ہوئے ارے ہمارے بزرگ اتھر صاحب لکھنوی مرہوم کہے گئے کہ آج جو کہتے ہیں کہ شبیر پیاسے ہی نہ تھے کل کو کہہ دیں گے کہ احمد کے نوازے ہی نہ آواز بھیجے ہم مزار تو دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ تخلص بن جاتا تھا کسی نے ہائی سکول کیا تو نام کے ساتھ جز بن جاتا تھا فلان صاحب میٹرک فلان صاحب بی اے فلان صاحب اے میں تو تعلیم کا میعار آج بہت بڑھ چکا ہے بہت زیادہ زہمت نہیں ہے کل میعار تعلیم کم تھا آج میعار تعلیم بلند کل اسکول کم تھے آج اسکول کم ہے کل کالجز کم تھے آج کالجز زیادہ ہے کل مدرسے کم تھے آج مدرسے زیادہ ہیں تعلیم گاہیں کم تھیں آج تعلیم گاہیں زیادہ ہیں لیکن عزیزوں یہ بھی حقیقت ہے کل اسکول کم تھے آج اسکول زیادہ ہے کل کالجز کم تھے آج کالجز زیادہ ہے کل تعلیم کم تھی آج تعلیم زیادہ ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کل گناہ کم تھی آج گناہ زیادہ کل بے ایمانی کم تھی آج بے ایمانی زیادہ ہے کل بدکرداری کم تھی آج بدکرداری زیادہ ہے کل بداخیدگی کم تھی آج بداخیدگی زیادہ ہے مجھے بتائیے کہ تعلیم بڑھی تو ایمانداری میں اضافہ بے ایمانی میں اضافہ کیوں ہوا جب میارے تعلیم بڑھ گیا تو کرپشن میں اضافہ کیوں ہو گیا تو عزیزو اس کا ایک ہی سبب ہے کل تعلیم کم تھی مگر نفسوں میں تحارت زیادہ تھی آج تعلیم زیادہ ہے مگر نفسوں میں تحارت کم ہے سلوات بھیجے محمد مگر نفسوں میں تحارت زیادہ ہے پڑھا لکھا ہونا بہت اچھی چیز ہے لیکن نہ پڑھا ہونا گمراہ ہونے کی دلیل ہے اور نہ پڑھا لکھا پارسا ہونے کی دلیل ہے آج تو کرائم کی شکلیں بدل گئی ہیں اب وہ جیب کتریاں ختم ہو گئی ہیں جیب کترے ڈھونڈے آپ کو نہ بھی لیں گے آج تو انگلی کے اشارے ببائک ایکاؤنٹ صاف کیے جا رہے ہیں یہ جو سارف ویئر کے ذریعے ہیکرز آپ کا ایکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں یہ جو آن لائن ٹھگی ہو رہی ہے یہ ٹھگی کرنے والے انگوٹھا ٹیک نہیں آئے ہیں یہ سب کمپیوٹر کے ماسٹرز ہیں سلاوات بھیجے محمد وآلہ اس بات کو سمجھنا چاہیے بھیڑ کے ساتھ اور شور کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے اپنی اخذ کام لینا چاہیے گمراہی کا سبب خواہشات نفسانی کی پیروی ہے صرف لاعلمی کے وجہ سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے اسی لیے علم سے پہلے طہارت نفس کو رکھا پیغمبر اسلام کا ذمہ تھا کہ پہلے تسکیہ نفس پھر تعلیم دی جائے اس لیے کہ تسکیہ نفس کے بغیر انسان صدر نہیں سکتا ہے تسکیہ نفس کے بغیر انسان گمراہی سے بچ نہیں سکتا ہے بگفتگو میں تمام کر رہا ہوں میں نے ارز کیا تھا کہ اہلِ بیتِ اتھار کے دشمن جنہوں نے مولا آلی کا حق غصب کیا جنہوں نے جنابِ سیدہ پہ مسائب ڈھائے جنہوں نے آئمہِ معصومین علیہ السلام پہ ظلم کیا مجھے بتائیے کس بنیاد پہ کیا کیا وہ لائن تھے مولا آلی کے مرتبے سے یا نافاخت تھے جنابِ سیدہ کے مرتبے سے بھئی انہیں کیا علم نہیں تھا میں نے کل ارز کیا تھا ہمیں تو کتابوں سے علم ملتا ہے اہلِ بیت کا مرتبہ کیا ہے ہمیں کتابوں سے علم ملتا ہے آلِ محمد علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے ہمیں علمہ سے علم ملتا ہے مگر مولا آلی کیا ہیں یہ انہوں نے کتابوں سے نہیں پڑھاتا خود نبی کی زبان سے سنا تھا جنابِ سیدہ کیا ہیں یہ انہوں نے کتابوں میں نہیں پڑھاتا خود نبی سے سنا تھا بھئی انہوں نے سارا اسلام آتے ہوئے دیکھا نبی کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا بھئی نماز نبی پڑھنے ہیں وہ نبی کے ساتھ نماز پڑھنے ہیں نبی روضہ رکھتے ہیں وہ نبی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں سارے آمال وہ نبی کے ساتھ شریک تھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں نبی روزہ رکھ رہے ہیں وہ نبی کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں نبی حج کرنے گئے وہ بھی نبی کے ساتھ چل دیئے نبی نے کعبے کا تواف کیا انہوں نے بھی تواف کعبہ کیا نبی صفا و مروہ کے بیچ پہ دوڑ رہے ہیں وہ بھی دوڑ رہے ہیں نبی تین شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں اب وہ ویڈیو کہاں سے دکھایا جائے کہ خود سے خود کو مار رہے ہیں ایک سلوات بھی پڑھے محمد و آل احمد خود سے خود کو مار رہے ہیں مجھے بتائیے ان کی گمراہی کا کیا سبھو ان کے ملون ہونے کی کیا وجہ ہے ملون ہونے کی وجہ ہے انکار ولایت اور انکار ولایت لاعلمی کی بنیاد پر نہیں کیا ہے ہم تو چودہ سو برس بعد مجلسوں میں محفلوں میں ذکرہ ولایت سنتے وہاں تو آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا پیچھے والوں کو آگے لایا گیا سوال آگے مجمع میں مولا علی کی ولایت کا انکار کیا گیا سنایا گیا انکار اعلان کیا گیا اور پھر انہوں نے انکار کیا کس بنیاد پر لاعلمی کی بنیاد تین دن نبی نے روکے رکھا لاعلمی کی بنیاد پر نہیں ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں میں گفتگو تمام ہو رہی ہے انکار ہوا تو خواہش نفس کی پیروی کی بنیاد اور اسی چیز نے انہیں ملون بنایا مولا سلامت رکھے اہلِ بیتِ اتھار کے تمام چاہنے والوں کو یہ جو آپ دورانِ مجلس نعرے تبرہ لگاتے ہیں پہ جو لانت کرتے ہیں اور لانت زیارتِ آشورہ میں موجود ہے لانت دعاوں کی کتابوں میں موجود ہے مجھے بتائیے ان پر لانت کیوں ہوتی ہے بھئی سن لیجئے گفتگو تمام ان پر کیوں لانت ہے زیارتِ آشورہ میں لانت ہے لانت کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے جو لانت کا انکار کر دے وہ خود لانت کا مستحق ہو جائے یہ جو لانت ہوتی ہے کس بنیاد پر میں نے عرض کیا کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے لانت ہے کیا روزہ نہیں رکھتے تھے اس لیے لانت ہے ترکِ عبادت کی وجہ سے لانت نہیں ہے ترکِ ولایت کی وجہ سے لانت ہے اور ترکِ ولایت کا سبب لاعلمی نہیں ہے ترکِ ولایت کا سبب ناواقفیت نہیں ہے ترکِ ولایت کا سبب خواہشِ نفس کی پیروی اس لیے ذانِ گرامی سب سے عادہ تسکیہ نفس کا حکم دیا گیا ترکیہ نفس کا حکم دیا گیا اور پھر تسکیہ نفس کا بس آخری بات سنیں اس کے مسائبیں ایک آسان سا نسخہ سمجھایا گیا دیکھئے خواہشِ نفس سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے خواہشیں ہوتی ہیں نفس کی وجہ سے اور نفس کی خواہشوں سے اپنا دامن چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے قرآن میں جنابِ یوسف کا ذکر ہے کہ جنابِ یوسف کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے اس نفس کے شر سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر تیری رحمت نازل ہو جائے تو خواہشِ نفس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے تلاشِ رحمتِ خدا تلاشِ رحمتِ خدا کا پتا ہے صلوات بر محمد وآلہم حدیث موجود ہے کہ جو جتنی کسر سے صلوات پڑھتا ہے جو جتنی کسر سے صلوات پڑھتا ہے اس کا نفس اتنا پاک ہوتا ہے اس کا نفس اتنا طاہر ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ تلاشِ رحمت اگر کرنا ہے تو رحمت کہاں آئے؟ صلوات بتا رہی ہے اللہم صلیق علا محمد وآلہم اللہم صلیق علا محمد کہ اللہ محمد وآلہم پر رحمت نازل کر یعنی اہلِ بہتِ اتھارِ مرکزِ رحمت ان پر صلوات کہوں گے دیا گیا کہ جو مرکزِ رحمت ہے ان پر صلوات پڑھو تو تمہیں بھی رحمت حاصل ہوگی اور جب تمہیں رحمت حاصل ہوگی تو تمہارا بھی نصف پاک ہوگا اپنے عجوان بچے ہی بیٹھیں ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے رحمت ان پر نازل ہوتی ہے مرکزِ رحمت وہ ہیں صوابِ رحمت ہمیں کیسے ملے صلوات ان پر پڑھی جائے اثرِ رحمت ہم پر کیوں ہوگا درود ان پر پڑھا جائے فائدہ ہمیں کیوں ہوگا سوال ہو سکتا ہے نا صاحب صلوات ان پر پڑھی جارہی ہے فائدہ ہمیں کیوں رحمت ان پر نازل ہو رہی ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ برف کشمیر میں گرتی ہے سردی لکھنوں میں بڑھتی ہے برباری دیرہ دون میں ہوتی ہے حیدری تمام ہو رہے گرتگو برباری ہوئی کشمیر میں سردی بڑھ گئی لکھنوں میں اولے گرے دیرہ دون میں سویٹر نکل آئے لکھنوں میں بھئی وہاں کی برباری کا یہاں کیوں اثر ہوتا ہے وہاں اولے گرے یہاں اثر کیوں ہوتا ہے کلکتے پہ تو اثر نہیں ہوتا بامبے پہ تو اثر نہیں ہوتا کذاب لکھنوں کشمیر سے قریب ہے بامبے اس کے نسبت سے دور ہے کلکتہ دور ہے تو جو جس کے قریب ہوتا ہے اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے جو جس کے قریب ہوتا ہے اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے بھئی اہلِ بید مرکزِ رحمت ہیں جو ان کے قریب جائے گا وہ رحمت کی ذات میں آئے گا اور دشمنانِ اہلِ بید مرکزِ لعنت ہیں جو ان کے قریب جائے گا وہ نارا فکر ہمvioliffs ہمالی 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 نارار ہو اگلی کہ یہ غلطی ہو گئی اور وہ یہ ہوئی کہ گھڑی میں نے پیچھے لگا لی مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے میں تو یوں بھی بہت مختصم مختصم مجلس میں پڑھتا ہوں تو مجلس تمام ہو رہی ہے بس عزیزوں یقیناً آپ شہزادی اولیاء کی عقیدت میں یہاں آتی ہیں وہ آپ کو زحمت ہوتی ہے بیٹھنے میں بھی زحمت ہوتی لیکن اس کا آج مادر حسین لگا اور مغمومہ بی بی کساب علم تھا لوگوں کو نبی جناب سیدہ کی ساری عظمتیں بیان کر چکے سب کو علم سب کو علم تھا یہ دروازہ کون سا ہے سب کو معلوم تھا یہ کس کا گھر ہے ایسا تھوڑی تھے کوئی نواقف تھا کوئی لاعلم تھا سب کو معلوم تھا یہ وہ دروازہ ہے جس پہ نبی سلام کرنے آج ہوتا ہے لیکن علم کے باوجود واقفیت کے باوجود وہی دروازہ جس پہ نبی سلام کرتے ہیں خوزیبہ عمر ملون آگ لیے ہوئے تازیانہ لیے ہوئے خنفز کے لیے ہوئے آیا اور گھر میں آگ لگائی کہ یہ خنفز ملون کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ اس کا غلام تھا اور کچھ روایتوں میں ہے کہ اس کا بھائی تھا اس نے آج اب ظلم کیا وہ ظلم یہ کیا تھا کہ جب بی بی نے اپنے دست مبارک سے دروازے کو روکنا چاہا تو اس ملون نے تازیانہ بھی کیا تھا دیکھیں وہ پسنیاں ٹوپنا وہ جناب محسن کی شہادت وہ گھر کا جلنا تو اب اپنی جگہ یہ بازو کا تازیانہ بڑے موتبر عالم ہیں شیخ ابباز قمی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کوئی غیر موتبر چیز اپنی کتابوں میں درجی نہیں کیوں جن کی دعاوں کی کتاب ہے مفاتح الجنان انہی کی ایک کتاب ہے بیت الاحزان اس میں انہوں نے روایت لکھی ہے کہ مدینہ میں دوسری خلافت میں قہد پڑا سوکھا پڑ گیا تو ظاہر دیبا جب قہد پڑا تو بہت سے لوگوں کی تنخواہیں روک دیں اور بہت سے لوگوں کا وظیفہ پنشن بند ہو گئی لیکن خنفوس کی نہ تنخواہ روکی گئی اور نہ خنفوس کی تنخواہ بند کی گئی نہ وظیفہ روکا گیا تو اب مدینہ کی مسجد میں بنی حاشم بیٹے ہوئے اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آخر کیا بات خنفوس نے کون سا کارنام آنجام دیا جو اسے یہ انعام دیا گیا ہے کہ نہ اس کی تنخواہ روکی گئی ہے اور نہ اس کا وظیفہ بند کیا گیا اتنے میں مولا علی مسجد کے اندر آئے ابن عباس نے کہا کہ یا علی آپ نے سنا کہاں سنا کہ یا علی یہ بتائیے کہ یہ خنفوس نے کون سا نیک کام کیا ہے جس کے بدلے میں اسے یہ انعام دیا گیا کہ نہ اس کی تنخواہ روکی گئی اور نہ اس کا وظیفہ بند کیا گیا تو لکھا ہے مولا کہنات کی آنکھوں سے حسن آئے کہاں علی وہ کون سا کام تھا مولا علی روئے کہاں اسے اس تازیانے کا انعام دیا گیا تو اس نے پھلتے رسول کے بازو بمارا سنے دو جان میرے ملے تازیانہ لیکن آپ مسائب سنتے ہیں لیکن بہت سے مسائب ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں ہم میں مولا کا عشق ہے تو نام ہی سن کے رونے لگتے ہیں لیکن بہت سے باتیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہماری آنکھوں کی آنسو کبھی رکھنا ہی نہ پائیں بھائی مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ جنابِ علی ازغر اللہ شاہ آیا ہو بی بی ہو میرا باپ نے کہا ہے میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیا جائے ہیں ہم نے آج میں اوٹ کو نہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ورنہ ہم سمجھتے ہم تو یہ سمجھتے کہ جنابِ علی ازغر کے گلے پر تیر مارا گیا اور تیر آپ کی گردن کے اندر پیوست ہو گیا اور دوسری طرف سے وہ نکلا اور حضرت کے بازو میں پیوست ہو گیا ایسا نہیں ہے نہر اس لیے کہا کہ روایت میں ہے کہ جنابِ علی ازغر اس تیر سے آغوشِ حسین میں زبا ہو گیا مینا لزنے لزن اس کام سے لے گئے اس کام در میں بہت سخت چیزیں پڑھتا نہیں ہوں لیکن جی جاتا ہے اسے ایک چیز آپ کے سامنے پاؤں یہ جو روایت ہے غور سے سن لیے گا مجلد یہیں پہ ختم ہو جائے کہ ملون نے کنفوز نے بی بی کے بازو تازیانہ مارا اس تازیانے کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بی بی کے بازو پر بازو بم کتا نشان مولی ہے اور جنابِ فضا کہتی پھر اس حال سے جنابِ سیدہ تنبیر ہی پانتے ہیں تنبیر ہی پانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کیوں اس لئے کہ درہ نہیں مارا گیا تھا روایت میں یہ نہیں ہے کہ درہ مارا گیا روایت میں ہے کہ تازیانہ مارا گیا اگر آپ تازیانے کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ جب آپ یاد کریں گے تنبیر درہ بھی ہماری زبان میں کوڑے کو کہتے ہیں اور تازیانہ بھی ہماری زبان میں کوڑے کو کہتے ہیں ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال میں آتا ہے کوڑا کوڑوں سے مارنا تو درہ بھی کوڑے ہی کو کہتے ہیں اور تازیانہ بھی کوڑے ہی کو کہتے ہیں لیکن فرق ہے درہ اس کوڑے کو کہتے ہیں درہ اس کوڑے کو کہتے ہیں جو چمرے یا رسی کا بنا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے درہ اگر درہ مارا جائے تو دو دن چار دن دس دن بہت درد ہوگا لیکن اس سے آدمی کا ہاں شکستہ نہیں ہوگا اگر بازو کے اوپر درہ مارا جائے تو ہاں شکستہ نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں تازیانہ کیا ہوگا عربی زبان میں گھوڑے کو کہتے ہیں فارسی زبان میں تازی کہتے ہیں تازی آپ نے سنا ہوگا مرسیوں میں یہ لفظ آتا ہے تازی تو گھوڑے کو تازی کہتے ہیں تازیانہ کسے کہتے ہیں اگر آپ ریزر پولیس لائن میں جائیے تو وہاں پر جو پولیس والے آج بھی گھوڑوں کو پالتے ہیں اور جب پریڈ نکلتی ہے تو گھوڑوں کے اوپا بیٹھتے ہیں تو یہ تازیانہ تازی سے بنائے یہ تازیانہ چمڑے کا نہیں ہوتا ہے یہ لوہے کا ہوتا ہے اس میں کاٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوہے کا ہوتا ہے اس میں کاٹے نکلے ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے جو کسی کے قابو میں نہ آئیں ان کے یہ تازیانہ مارا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ اگر گھوڑے کے یہ تازیانہ مار دیا جائے تو وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے اب دل بہا کر کے سوچئے ارے نبی کی بیٹی دروازے کو آس روکے ہوئے ہیں مالون نے لوہے کا تازیانہ بازور کے اوپر مارا سیدہ پوری زندگی بس ہوتے ترت Sovieträ وقت جائے پوری زندگی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے